بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پتانگ کہانی کے نئے اپیسوڈ میں حاضر حدمت ہوں یہ جو میں آپ کو ایک پانچ گٹھی گلیر دکھا رہا ہوں بلیک اور وائٹ یہ تقریباً 26 سال پرانی ہے اور یہ بنی ہوئی ہے استاد منیر گھاکی اور یہ انتہائی شاندار پتانگ پوڑی طاقتوں میں ہے لیکن قریب سے جب میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس کا پیپر بھی گھڑ کر وائٹ والا پیلا ہو چکا ہے اور اس میں جگہ جگہ سراخ ہو چکے ہیں پیندی سے کئی جگہ سے پھٹ چکی ہے تو قریب سے کر کے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کی تیلیاں دکھاؤں گا اس کی شیپ آپ دیکھیں کس قدر زبردست قسم کی شیپ ہے اب میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ اس کی پیندی کی حالت آپ دیکھیں جگہ جگہ سے کاغذ گل چکا ہے کیرہ کھا چکا ہے یہ دوسری طرح سے پیندی کھڑ چکی ہے مکمل طور پر یہ اس کی دم یہ اس کا نکے کے ساتھ جو داگہ بندہ ہوتا ہے وہ بھی پیلا پر کر گل کا خستہ ہو چکا ہے اور ٹوٹ گیا ہے یعنی کہ داگے میں آپ دلکل بھی جان ہی نہیں رہی داگے میں یہ اس کی شیپ ہے انتہائی شاندار قسم کی پتنگ اور یہ میرے پاس پچیس سال سے پری ہے یہ پتنگ اُلٹی سائٹ سے اس کی تیلیاں آپ کو دکھا دیتا ہوں پوری طاقتوں میں ہے تیلیاں اس کی بندش دیکھیں کس قدر صفائی ستھرائی سے اس کی چھلائی کی گئے ہیں اس کے گز کی خوبصورتی دیکھیں درہا آپ یہ دیکھیں دھائی پاری گز اور گز میں دو جگہ پر گانٹ ہے گانٹ دار گز ہے ایک یہ اس جگہ سے چھلائی کی گئے اور یہ بندی میں اس جگہ پر اس سے پتنگ کی طاقت میں جیسے کہ کسی انسان کی ریر کی ہٹی بری مضبوط ہوتی ہے تو پتنگ میں بھی طاقت آ جاتی ہے اور یہ جلدی کی اپنا زور نہیں چھوڑتی اور تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے یعنی کہ چیر مارنے والی پتنگ ہے یہ اس کی کندوں کی ذرا چھلائی دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہاں سے پی بی موٹی آگے چلتے جائیں چلتے جائیں تو بلکل ماچس کی تیلی کی طرح بری اور کندوں کے پاس جا کے دیکھیں کس قدر شیپ بری خوبصورت ہے اس کی پانچ گٹھی خسرات کی نشانی انتہائی پرانی پتنگ تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ میں شیئر کر رہا ہوں اس کو لائک کریں دوستوں کو بھی دکھائیں اور پرانی یادیں تازہ کریں ایک بار پھر قریب سے آپ کو اس کی پیندی دکھا دیتا ہوں اس پہ کوئی سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے لیکن پری نہیں جا رہی بہت بری ایک سٹیمپ ہے یہ اس کا پیندی کا کامز بلکل ختم ہو چکا ہے اڑنے کے قابل نہیں ہے صرف ایک یادگار ہے پرانے استاد کی نشانی پرانے کائٹ میکر ویسی چیزیں دیکھ دیکھ کر لہور کی بسند یاد آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میری فوڈ ویلوگز بھی دیکھا کریں وہ بھی ویڈیو بہت مزے کی ہیں پرانے لاہور کے ہسٹری اور کھانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جو میری ویڈیوز ہیں اسی میں چینل میں تو وہ بھی ضرور دیکھیں آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا اور اس سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گی وہ کائٹ ویلوگ سے تو ان کو بھی سرچ کیا کریں اور دوستوں کو بھی دکھائیں کریں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ